تو ان کو جو مرات ملی جو پیسہ ملا جو زمین ملی وہ انہوں نے اپنی کور پہ وقف کر دی تو امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ جرنل فیض حمید کو آرمی چیف لگنے دے کہ کٹ پتلی حکومت نہیں ہونی چاہیے کٹ پتلی حکمران نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک ایسا حکمران چاہیے جو باہر کے فیصلے نہ ماننے کہ جرنل حمید گل جو ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی ان کے بارے میں امریکہ کیا کہتا تھا جرنل حمید گل نے راہ چیف کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ نیا آرمی چیز کون ہوگا اگر سینیورٹی لیول کے حساب سے دیکھا جائے تو لیفٹین جنرل ساہر شمشاد مرزا ان کا نمبر سب سے پہلے ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نہائید شفیق انسان ہے پاکستان کی محبت کا جذبہ ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھراو ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے والد صاحب بھی آرمی میں تھے جب یہ بچبن میں تھے تو وہ فوت ہو گئے شہید ہو گئے اور اس کے بعد ان کے والد صاحب کی کور نے ان کو پالا پڑھایا کھلایا پال پوس کے بڑھا کیا اب جب یہ لیفٹین جنرل بن گئے تو ان کو جو مرات ملی جو پیسہ ملا جو زمین ملی وہ انہوں نے اپنی کور پر وقت کر دی یہ بہت اچھے انسان ہیں اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے ہمیشہ انہوں نے آرمی کی خدمت کی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ نام تو بڑے آتے ہیں جی ایچ کی اسے فرسٹ نمبر پہ سیکنڈ نمبر پہ تھرڈ نمبر پہ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ پانچ میں چھٹے نمبر والے کو آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فیصلے جو ہے بہت جگہوں سے ہوتے ہیں جیسے کہ جنرل حمید گل نے کہا تھا جنرل حمید گل کا انٹرویو پڑھا ہے یہ میں چلاوں گا انہوں نے کہا تھا کہ میرا نمبر ون تھا لیکن نمبر چھے والے کو آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے تو یہ فیصلے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے ہوتے ہیں امریکہ کا جو پسندیدہ بنتا ہوتا ہے ہمیشہ وہی آتا ہے اسی لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ کھٹ پتلی حکومت نہیں ہونی چاہیے کھٹ پتلی حکمران نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک ایسا حکمران چاہیے جو باہر کے فیصلے نہ ماننے جو بیرونی مداخلت کو نہ ماننے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جرنل حمید گل جو ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی ان کے بارے میں امریکہ کیا کہتا تھا امریکہ کہتا تھا کہ جرنل حمید گل صاحب جو ہیں دنیا کے خطرناک جرنیلوں میں سے ہیں سی آئی اے نے کیا کہا سی آئی اے نے کہا جرنل حمید گل دنیا کے پانچ بڑے دماغوں میں سے ہیں اور ہندوستان ایکسپریس نے کہا کہ جرنل حمید گل جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کی راہ میں رکاوڑ تھے اور سابق صحافی سوشان سنگھ نے جرنل حمید گل کے بارے میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ جرنل حمید گل نے راہ چیف کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہندوستان ٹائمز نے کیا کہا ہندوستان ٹائمز نے کہا کہ جرنل حمید گل جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک حاضر سروس دشمن ثابت ہوئے انڈیا کے لیے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگلے جو آرمی چیف بن سکتے ہیں وہ ہیں جرنل فیض حمید اور جرنل فیض حمید جو ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں جرنل فیض حمید کوئٹا کے کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں جرنل فیض حمید بہت انٹیلیجنٹ ہے ان کا دماغ بہت چلتا ہے جرنل حمید گل کے بعد اگر امریکہ کو کسی جرنل سے ڈر لگائے ہیں انڈیا کو تو وہ جرنل فیض حمید ہیں ان کی دلے رانہ اور زبردست پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان سے جو ہے وہ بھاگنا پڑا امریکہ کو اس میں بہت زیادہ جو ہے محنت شامل ہے جرنل حمید گل کی بھی جرنل حمید گل اب ہم میں نہیں رہے لیکن ان کی محنت شامل ہے لیکن جرنل فیض حمید بلکل جرنل حمید گل کے شانہ بشانہ چلے اور ان کی پالیسیوں پہ چلے اور بلکل جیسے وہ شیر تھے یہ بھی شیر ہے اور انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کو اور امریکہ کو ڈرا کے رکھا کسی کے نیچے نہیں لگے جرنل فیض حمید تو اس لیے جرنل فیض حمید کا نام بھی سٹرونگ ہے لیکن امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا جیسے جرنل حمید گل نے کہا تھا کہ امریکہ جس جرنیل سے ڈرتا ہے اس کو کبھی بھی آرمی چیف نہیں لگنے دیتا تو امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ جرنل فیض حمید کو آرمی چیف لگنے دے کیونکہ اگر جنرل فیض حمید پاکستان کا آرمی چیف بن گیا تو امریکہ اور انڈیا کو اور اسرائیل کو بہت خطر ہے پاکستان سے اور جنرل فیض حمید کا دماغ بڑا تیز ہے وہ انٹیلیجنٹ بوت ہیں وہ ایک اچھی زبردست قسم کی پالیسیز کھیلنا جانتے ہیں اور فرنٹ فوڈ پہ آکے کھیلتے ہیں اور اس لیے انڈیا بھارت اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جنرل فیض حمید آرمی چیف لگیں لیکن سب سے سٹرونگ کینڈیڈیٹ پاکستان کے لیے جنرل فیض حمید مانے جاتے ہیں اور ہماری آرمی میں بھی ایک لوبی ہے جو کہ جنرل فیض حمید کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور پاکستان کی عوام جنرل فیض حمید کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے تو اب دیکھیں گے کہ جو یہ چناؤ آرہا ہے آرمی چیف کا اس میں کون سیلیکٹ ہوتا ہے میں نے جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جنرل ساہر بیگ شمشاد مرزا کے بارے میں بھی آپ کو بتایا اور ہمارے جو شین ہیں جو کہ اب ہم میں نئی سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل ان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا